الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الامیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی ادماعین اما بعد محترم ناظرین یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس میں وہ ہر طرح کی سہولیات مجسر ہیں جو کی انسان دیکھنا چاہتا ہے صحیح مواد بھی ہے معلوماتی مواد بھی ہے اور فرش مواد بھی ہے جس طرح کی انسان کی طبیعت ہے جو کچھ وہ دیکھنا چاہتا ہے اسے دیکھنے کو مل جاتا ہے اب موبیل تقریباً ہشرف کے پاس ہے موبیل میں انٹرنیٹ بھی ہے اور برا روک ٹوک بچے بچیاں موبیل پر اپنی پسند کی چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں عام طور پر یہ ہے کہ اس میں خوش مواد بہت جالا ہوتا ہے اور جب لوگ وہ اسے دیکھتے ہیں ان کی شاوت مردتی ہے پھر اسے پورا کرنے کے وہ راستے تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو اپنی شاہ اترانی کے جذبہ کو تسکین لی جا سکے ناجید راستہ ہو جید راستہ ہو پھر کوشی کرتے ہیں کہ یہ جنسی جذبہ ہے تو شاوت ہے اس کی تسکین ہونی چاہیے جب وہ غلط قسم کا مواد دیکھتے ہیں ان کی شاوت بھرکتی ہے پھر وہ اسے پورا کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں جاہید ہے ناجید اس لیے آج کا خبارات میں اس قسم کی خبریں عام دیکھنے میں ملتی ہیں کہ کم سن بچوں کو اگرواہ کر لیے جاتا ہے ان سے اپنا شاوت آری پوری کرنے کے بعد ان کو قتل کر لیے جاتا ہے اس طرح کے واقعات آم لیتے ہیں بچے بچیوں کو یا نوجوان عورتوں کو اگرواہ کر لیتے ہیں ان سے جنسی زیادتی اجتماعی زیادتی کرنے کے بعد ان کو قتل کر لیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون لوگ تھے تاکہ مسلم پکڑے نہ جائے اس کا ریزرٹ یہ بنا مدھو رہا ہے بہر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے کیوں راستے تلاش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے ان کی جنسی جذبہ کی تسکین بھی ہو جائے اور ان پر مذہبی لحاظ سے بھی کوئی روک توک یا قدل نہ آئے تو آنکھوں پر لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ نکاح کا کوئی ایسا طریقہ ہو یعنی آدمی طور پر نکاح ہو جائے جب اس سے اپنا مطلب پورا ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اس میں نکاح کی شرط بھی نہ ہو کوئی ایسے طریقے تلاش کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ بشری نکتہ نگاہ سے کوئی ایسا راستہ کون سے ہیں تو اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ انسان کی اثر خواہش کو پورا کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں تو آنکھوں پر تین طریقے ہیں اہلا طریقہ ہے مطا اسے اہل تشریعوں نکاح مطا کے نام دیتے ہیں اس میں مرد و عورت موانی ایک معینہ مدد کے لیے اپس میں معارضہ کرتے ہیں اس میں عام طور پر نکاح کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں گواہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں ویراسط جاری ہوتی ہے تو یہ طریقہ بھی ہے یہ اہل سنت اور جماعت ندیب بلکل نجاہد ہیں اور جناح کاری کے زمرے میں آتا ہے اگر چاہیے شیعہ حضرات ندیب جاہد ہے وہاں اہل سنت اور جماعت ندیب بلکل نجاہد و حرام ہے اور جناح کاری کے زمرے میں آتا ہے دوسرا طریقہ نکاح موقت ہے یعنی ایسا نکاح جس میں وقت کی تائین کیا گیا اور کتنے مقررہ وقت کے لیے ہم نکاح کرتے ہیں اس میں لفظ نکاح سمال ہوتا ہے گواہ بھی ہوتے ہیں مگر یہ مدت کی تائین کے لحاظ سے یہ بھی باطل ہے اور حرام ہے کیونکہ نکاح ہے وہ ایک مستقل اور دائمی طور پر ایک معاہدہ ہے وہ دورت کا رشتہ ہے اس دیوار میں منسلک ہونے کے لیے یہ ایک دائمی اور عبدی معاہدہ ہے اس میں وقت قدر تائین ہے یہ ناجائز ہے اس لیے آسے دوسرا طریقہ نکاح موقت جس میں وقت کی تائین کی گئی ہو یہ بھی ناجائز و حرام ہے تیساتی قدر ہے جو کہ قرآن سنت کے مطابق بلکہ صحیح ہے یہ وہ نکاح ہے جس میں اپس میں روجائن کا جو ملنا ہے وہ مستقل طور پر ہے اس کی دلیل قرآن پاک کی آہت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَائِ شوہر واری عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں یعنی لونڈی اللہ تعالیٰ نے یہ حکام تم پر فرض کر دیئے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مار کے محب سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کے لیے اب اس میں یہ بتایا گیا ہے برکزی رکھنا یہ بیان کیا گیا ہے کہ شہوت رانی کے لیے آپس میں نکاح کا معاہدہ نہ کیا جائے برکہ انہیں کیر میں لانے کے لیے مستقل طور پر یہ معاہدہ ہو اب اس میں چار چیزیں ہیں پہلی چیزیں انتر تغو یعنی ایجاب و قبول ہو مالی کے سیگہ سے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور خاتون کے میں نے قبول کیا یعنی ایجاب و قبول ہو اس میں گواہ ہو اور مہر مقرر ہو اور چوتھی یہ ہے کہ اس میں یہ نکاح جو ہے جائمی اپنی طور پر ہو اس میں وقت کی تحیل نہ ہو وقت کی تحجید نہ ہو کہ ہم یہ واپس لیے ہم یہ اتنی مدد کے لیے نکاح کر رہے ہیں قرآن پاک کی رفات بتاتے ہیں والے طور پر کہ مخصنین نہ غیر مسافرین قیب میں نہ نکو نہ کہ مست ہی نکاح نکو یہ واضح الفاظ ہیں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نکاح کا جمعائزہ ہے وہ جو جائز ہے بلکہ صحیح ہے وہ وہ نکاح ہے جو کہ دائمی اور عبدی طور پر ہو اس میں اجاب قبول ہو گوان ہو اور محرم مقرر کیا جائے اور اس میں جو ہے جمعائزہ مستقل طور پر ہو اس لحاظ سے یعنی یہ جو طریقہ ہے شاہ وطرانی کا اپنی نفس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا فطری خواہش کو پورا کرنے کا یہ جائز ہے اگرکل حلال ہے اس نکاح میں ایک بضاحت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ غیر مبالک میں تعریم کے حصول کیلئے جاتے ہیں تو بہت افعاد ہوتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ آخری طور پر نکاح کر لیتے ہیں یعنی ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جتنا عقصہ ہم یہاں رہیں گے تعریم کے حصول کے لیے اتنی مدد کے لیے نکاح کر رہے ہیں آئے یہ نکاح جائز ہے یا نجائز ہے اس بارے میں جو ہے مفتیان کرام سے وہ خطوہ لیتے ہیں اس بارے میں کچھ حضرت کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ نکاح اسی طریقہ سے ہو سنت طریقہ سے یعنی اس میں گوار بھی ہو محض بھی ہو کی جاد و قبول بھی ہو اور اس میں اس چیز کا ذکر نہ کیا جائے کہ ہم یہ نکاح اتنے اثر کے لیے کر رہے ہیں اگرچہ دن میں یہ بات ہو مگر یہ زبان پر یہ تیر نہ کیا جائے نیت دوسرے کا معاہدہ کیا جائے کہ ہم یہ نکاح اتنے اثر کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نکاح جائز ہے جیسے کوئی آنمی نکاح کرنے کے بعد سنت طریقہ سے نکاح کرنے کے بعد اگر ایک ہفتے بات لاغ دے دے مہینے بات لاغ دے دے رہو جائے میں باہمی جو ہے وہ نبان ہوا یا عوض میں جو ہے کہ تو پسند نہیں کرتے تو کسی مدد کے بعد وہ تلاغ دی جا سکتی ہے مگر ایسا نکاح وہ نکاح جو کہ سنت طریقہ سے وہ اس میں یہ چیز ہے میں نے کہا رہا تھا کہ یہ تین طریقے ہیں ایک نکاح گتا ہے جسے انہیں تشریعہ بنی جائز ہے اور دوسرا جو ہے وہ نکاح موقت ہے جو کہ پہلا بھی نجائز ہے دوسرا بھی نجائز ہے تیسا طریقہ ہو ہے جیسے میں نے بیعت کیا ہے کہ دائمی مائزہ ہو اس طریقہ سے جائز ہے اس میں اگرچہ کسی کو زوجین میں نباہ نہیں ہوتا یہ عام سی بات ہے طلاق ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی مانت سننی کرتے تو طلاق افتیار بھی ہے مگر نکاح جائے اس طریقے سننا چاہیے الگر دعا مجرد اکتش ہے مارکنی توفیق عطاب رمائے خاتمائی بانت رسمائے رمائے علینا اللہ اللہ بلاغ روم بھی